آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابقہ حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو ادائیگیاں نہ کی پچیس ارب روپے کی ادائیگیاں نہ ہونے سے یوٹیلٹی سٹورز ویران ہو گئے ہیں ادم ادائیگی کے باعث ملٹائنیشنل کامپنیز نے مسنوات کی فراہمی روک دی ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں عبدالقادر مدنی سے جو کہ اس وقت شادمان یوٹیلٹی سٹورز میں موجود ہیں عبدالقادر مدنی بتائے گا سٹور مالکان کی جانب سے کیا کہنا ہے آج بلکل سابقہ حکومت کی جانب سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے پچیس ارب روپے جو ہیں ابھی تک واجب الادائیں جس کے باعث جو ہے شہر کے پچاس سے زائد جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہ ویران ہونا شروع ہو گئے کیونکہ یوٹیلٹی سٹورز کا جو حملہ ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سپلائرز اور دیگر کمپنیوں سے جو ہے وہ ادھار پر سامان خرید کر جو فروغ کرتا ہے لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے ادائیگیاں نہ ہونے کے باعث اب ان کمپنیوں نے بھی یوٹیلٹی سٹورز پر اپنی پسنوات کی سپلائی جو ہے بند کر دی ہے جس میں دال مسور سابن سرف اور واشنگ پاوڈر کے علاوہ اسینشل آئیٹم جنہیں اشیاء ضروریہ کہتے ہیں وہ اب جو یہاں پر ہے ادب دستیاب ہیں ہمارے ساتھ ایک سارف موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ آپ یوٹیلٹی سٹور پر آئے ہیں کیا کہیں گے کہ یہاں پر کبھی دالیں نہیں ہیں کبھی اشیاء ضروریہ نہیں ہیں کبھی آٹا نہیں کبھی چینی نہیں بلکل ایسے ہی ہے کبھی چینی نہیں ہوتی ہے کبھی دال نہیں ہے کبھی آپ کو شیمپوز نہیں ملیں گے کبھی آپ کو چائے کی پتی نہیں ملے گی یہ بیسیکلی بنایا گیا تھا غریب لوگوں کے لیے اگر ہمیں ایسے اب فیل ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی حکومتی بڑے لوگوں کے استعمال کی چیز ہوتی تو یہ بلکل سب کچھ پورا رہتا ہے اس میں ہمیشہ کبھی تنگی نہ آتی یہ غریبوں کے لیے تو اس لیے بلکل آپ نے سنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ یوٹیلٹی سٹور جو ہیں وہ عام عوام کے لیے بنائے گئے تھے جہاں پر سبسیڈائز اور میاری اشیاء جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے ارزاں قیمتوں پر فروغ کی جائیں گی لیکن یہاں پر کبھی دال لیں اور کبھی اشیاء ضروریہ کی ادم دستیابی کے بعد یوٹیلٹی سٹور پر شیئر ہی ہونے اشیاء ضروریہ کی ادم دستیابی ہے یوٹیلٹی سٹور پر بہت شکریہ